بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز آج کا جو ہمارا ٹپک ہے وہ بیزو فیل کے بارے میں ہے ہم بیزو فیل کا شارٹ انڈرڈکشن کریں گے بیزو فیل کا سٹرکچر آپ لوگوں کو ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد نارمل رینج کی طرف آئیں گے پھر ہائی اور لو کے لیے جو ٹرمنالوجیز استعمال ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ہائی اور لو کی قاضیز کیا ہے کہ بیزو فیل کیوں ہائی ہو جاتے ہیں بلڈ میں اس کی قاضیز کیا ہے اور لو کیوں ہو جاتے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے آلڑی اوزینوفیل اور نیوٹروفیل کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا تو آتے ہیں بیزو فیل کی طرف بیزو فیل جو ہے یہ کیا ہے گرینلوسائٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے گرینیولز موجود ہوتے ہیں تو اس کو ہم گرینیولوسائٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں گرینیولز موجود ہوتے ہیں اور وہ گرینیورز جو ہے وہ مایکرو آرگنزم کی خلاف فائٹ کرتا ہے اب آتے ہیں بیزوپل کی گرینیورز جو ہے بیزوپل کی گرینیورز میں ہیسٹامن اور اس طرح ہفارن بھی موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیزوپل جو ہے وہ پروڈیوز ہوتا ہے بون میرو میں ٹھیک ہے اور اس کا جو سٹرکچر ہے بیزوپل کا وہ کیا ہے بائی لوپ ہے کیونکہ اس میں جو ہے بائی لوپ یعنی دو لوپ موجود ہوتے ہیں پار ایزمپل یہ کیا ہے یہ بیزوپل ہے اور یہ اس کا نیوکلیس ہے ٹھیک ہے تو اس کے نیوکلیس کے اندر جو ہے اس طرح بائی لوپ موجود ہوتے ہیں جس طرح اوزینوپل میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اور یہ جو ہے اس کے سائٹوپلازم میں گرینیورز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس میں یہ بائی لوپ ہے ٹو لوپ ہے اور اس کا جو نیوکلیس ہے یاد رکھی کہ بیزوپل اور اوزینوپل اور نیوٹروپل کو جب ہم اس کے لیے سٹین کرتے ہیں تو جب ہم اس کے لیے سٹیننگ کرتے ہیں تو سٹیننگ کے بعد ہم اوزینوپل نیوٹروپل اور بیزوپل کو کس طرح ڈپرنشیئٹ کرتے ہیں تو وہ اندی بیسز آف لوگ ہم ڈپرنشیئٹ کرتے ہیں کیونکہ 3-5 لوگ وہ نیوٹروپل میں موجود ہوتا ہے 2 لوگ جو ہے اوزینوپل اور بیزوپل میں بھی 2 لوگ ہوتا ہے تو بیزوپل اور اوزینوپل کو ہم سٹیننگ کے بعد کس طرح ڈپرنشیٹ کریں تو یاد رکھئے کہ بیزوپل اور اوزینوپل میں دونوں میں دو لوبز ہیں لیکن یہ جو بیزوپل ہے یہ جو اوزینوپل ہے اوزینوپل میں جو لوب ہوتے ہیں وہ صحیح طرح دکھائی دیتے ہیں لیکن یہاں پر جو سٹیننگ کے بعد جو یہاں پر جو لوب ہوتے ہیں وہ صحیح طرح ہمیں نہیں دکھاتا یا جو نیوکلئس ہے اس کا جو نیوکلئس ہے یہ سٹیننگ کے بعد ویزیبل نہیں ہوتا سٹیننگ کے بعد صحیح طرح کیونکہ اس میں جو لارچ ڈیپ سائٹو پلازمک گرینیولز اس میں جو گرینیولز موجود ہوتے ہیں وہ لارچ ہوتے ہیں اور ڈیپ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا جو نیوکلئس ہوتا ہے وہ ویزیبل نہیں ہوتا اپٹر سٹیننگ ٹھیک ہے تو اس کی بعد جب اس میں نیوکلیس جو ہے ویزیبل نہیں ہوتا تو ہم یہ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے بیزو فل ہے ٹھیک ہے اس کی جو ڈائی میٹر ہے وہ فورٹین سے لے کر سکسٹین میکر میٹر تک ہوتا ہے جو بیزو فل کا جو ڈائی میٹر ہے پنشن اب بیزو فل کی طرف آتے ہیں تو یہ فائٹ کرتا ہے پیراسٹک انپیکشن کے خلاف فائٹ کرتا ہے بیکٹیریل انپیکشن کے خلاف ٹھیک ہے اور بیزو فل جو ہے یہ ایمپارٹن رول ادا کرتے ہیں کس چیز میں آئی جی ای انٹی باڈیز پرادکشن میں جب باڈی کے اندر الرجک رییکشن پراسس ہو تو اس کنڈیشن میں آئی جی ای جو ہے یہ بیزو فل پروڈیوس کرتا ہے اور اس پرادکشن کی وجہ سے آئی جی ای پرادکشن کی وجہ سے ایمپلیمیشن پر بھی باڈی میں تکھاس ہو سکتا ہے بیزو فل کا جو نارمل رینج ہے وہ 0.5 سے لے کر 1% تک ہوتا ہے ہائی اور لو بیزو فل کی ٹرمینالوجی اس کی طرف آتے ہیں کہ ہائی اور لو بیزو فل کے لیے کون سے ٹرمینالوجی استعمال ہوتے ہیں اور اس کی وجہات کیا ہے کہ بیزو فل ہائی ہوتے ہیں بلڈ میں اور لو ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے دو اور استعمال ہوتے ہیں ایک ہے بیزو فیلیا اور ایک ہے بیزو فینیا بیزوفیلیا ہم اس کنڈیشن میں ہم کہیں گے جب بیزوفیل اپنے نارمل رینج سے ہائی ہو جائے یعنی گریٹر دن ون پرسن ہو جائے تو اس کو ہم بیزوفیلیا کہیں گے بیزوفیلیا کی قاضی کی طرف آتے ہیں کہ بیزوفیلیا یعنی ہائی بیزوفیل بلڈ میں کیوں پائے جائیں گے ہائی کیوں ہو جائیں گے تو اس کی جو قاضی ہے وہ لیوکیمیا ہے اس طرح پولی سائٹیمیا ہے ترمبوسائیمیا ہے میلو فائبروسیس ہے ہائپو تائرائیڈزم ہے ٹھیک ہے اور آرٹو ایمیون ایمپلیمیشن کی وجہ سے بھی بیزوفیلیا آ سکتا ہے اس طرح آرٹو ایمیون ایمپلیمیشن ہے ٹھیک ہے ریومیٹڈ آترائیٹس ہے لوفس ایلرجیز کے دوران ایلرجیز میں بھی بیزوفیلیا آ سکتا ہے اس طرح آئیستما اور ڈائیبیٹیز پیشن میں بھی بیزوفیلیا آ سکتا ہے اور لیمپومہ کنڈیشن میں بھی بیزوفیلیا آ سکتا ہے اب بیزوفیلیا کی طرف آتے ہیں کہ بیزوفیلیا کیا ہے تو جب بیزوپل جو ہے وہ اپنی نارمل رینج سے کم ہو جائے یعنی 0.5 پرسن سے کم ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم بیزوفیلیا کہیں گے اس کی قاضیس کیا ہے بیزوفیلیا کی تو بیزوفیلیا کی جو قاضیس ہے وہ allergies condition میں بیزوفیلیا آ کر ہوتا ہے یعنی بیزوفیل کا جو count ہوتا ہے وہ low ہوتا ہے اس طرح hyperthyroidism میں بیزوفیلیا آ کر ہوتا ہے اور last one کیا ہے certain infection میں بھی بیزوفیلیا آ کر ہوتا ہے تو یہ تھا just about بیزوفیلز انشاندہ next lecture میں ہم agrinocite کے بارے میں جو monocite ہے اور limposite ہے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے so thank you see you next ہی ہے ہی ہے ہی. ہی رب پیاری